محمد حماری زفر محمد حماری زفر میں سخت بچینی اور غم وغصہ پائے جاتا ہے شریعت ہے کہ بجلی کے یونٹس میں وہ شروع اضافے اور مختلف ٹیکسس کے خلاف ملپر کے عوام نے اپنے طور پر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مذکورہ احتجاج کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تاہم تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ عوام کے غم وغصہ کے پیش نظر حکومت نے بجلی کمپنیوں کے افسران کے لیے مفت یونٹس کی سہولت خاتم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے صحافیوں بریفنگ میں سیکریٹری پاور پراشد لنگڑیال نے بتایا کہ حکومت نے ڈسکوز بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے گریڈ سترہ اور اوپر کے افسران کو بجلی یونٹس کی سہولت خاتم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جلد ہی بجلی یونٹس کی سہولت خاتم کرنے سے مطالب سمری تیار کر دی جائے گی تاہم عوام کا مطالبہ ہے کہ محض یہ کافی نہیں تمام سرکاری ملازمین کو دی جانی والی میں مخت بجلی اور پیٹرول کی سہولت فیل فور خاتم دوسری جانب ملک میں بجلی کے اضافی بلو کے خلاف عوام کا احتجاج جاری ہے مختلف شہروں میں بجلی کے بلو کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور احتجاجا بل جلا جا رہے ہیں عوامی احتجاج کیا رنگ دکھاتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ کہنا ابھی گابل اس وقت ہے فیلہ ہم ذکر کریں گے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کو بجلی فرام کرنے والی کے الیکٹک کا جس نے عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے بلو میں مزاقہ قیس ٹیکسز کا اطلاع کروانے اور پالیسی بنانے والوں کو مفت بجلی مفت پیٹرول اور بیتہاشا مراہد حاصل ہیں جبکہ جن کے ساتھ یہ مزاق ہوتا ہے وہ فاقق پشی اور خودکشی پر مجبور ہیں کراچی الیکٹک جسے کے الیکٹک بھی کہا جاتا ہے اسے عورف عام میں قاتل مافیا تامبا چور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کراچی کو اس کمپنی کے آنے سے پہلے کراچی الیکٹک سپلائی کارپورشن کے ذریعے پنٹل فرام کی جاتی تھی پھر نیچکیاری کمیشن نے اسے نیجی تحویل میں دینے کا فیضہ کیا اس کام میں چرنل ریٹائیڈ پرویز نشرف اور ایک ریٹائیڈ برگیڈر نے تو اس وقت کئی ای ایس سی کے چیرمن تھے اچھا خاصا نام دوائیا اور پھر نیجی تحویل میں لینے والوں نے اسے دارے کا نام کئی الیکٹک کر دیا آج کل یہ اسی نام سے جانے پہ جانی جاتی ہے بہرحال کئی الیکٹک ہو یا کئی ای ایس سی اسے دارے نے ہمیشہ عوام کا خونچوسا یہ اس وقتی بات ہے جب چرمانی سے تعلق رکھنے والے ایک الیکٹیکل انجینئر فرنگ اشمیڈٹ کو کراچی الیکٹک سپلائی کارپورشن کا چیرمن مقرر کرنے کے بعد انہیں بیٹری چوری روکنے کے لیے تاس دیا گیا کہ دیکھا جائے کہ کون کون بیٹری چوری میں ملویس ہے چھے مہینے تک کراچی اور اس کے مضافات کا سروے کر کے ایک رپورٹ وفاقی حکومت کے پاس بیٹھوائی گئی کہ 50 فیصد حکومتی ادارے خود بجلی چوری میں ملویس ہیں اور 40 فیصد سنتکار بجلی چوری کر رہے ہیں اور 10 فیصد کچھی آبادیاں اور غریب پر پر چوری میں ملویس ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ پکڑ دھکڑ کی اتداء غریب اور کچھی آبادیوں سے شروع کی جائے تو فرنگ اشمیڈٹ نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے کہ 90 فیصد بڑے چوروں کو چھوڑ کر 10 فیصد غریب اور بنیادی سہولتوں سے بحروق عوام کے خلاف کا روائی کی جائے کم از کم میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا فرنگ نے کہا کہ اگر 90 فیصد بجلی چوروں سے ریکوری کی جائے تو 10 فیصد غریب لوگوں کو چھوڑ کر ان کو مفت بجلی کی ریلیفز دیا سکتی ہے مگر ایسا نہیں ہوا اور ایک دن شیرٹن ہوتل کراچی کے کمرے سے فرنگ اشمیڈٹ نے اپنا سامان باندھا اور اس ملک کو خیبات کہہ کر جرمنی چلا گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ اس ملک میں ظلم حکومتی ادارے اور سنتکار کرتے ہیں اور بوطنہ عوام کو پڑتا ہے یہ ملک کبھی بھی صدر نہیں سکتا فرنگ اشمیڈٹ کی استیفے کی خبر ملکی اخبارات میں تو یقین شائع ہوئی ہوگی مگر اس خبر کو خانیش ٹائل نے بھی نمائی قبرش دی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھی بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو بھی آپ تک بہرسانی پوچھ سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو بجلی کے بہران سمیت تمام بہران سے نجاتے لائے آج کی ویڈیو میں فلحال اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت کیے اللہ حافظ